اگر آپ بھی پنیر کی ریسپی بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور بنا کر کے دیکھئے بہت ہی کرسپی اور کراری بہت ہی ٹیسٹی مزیدار سی تڑکے والی پنیر کی ریسپی آج ہم آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو کھانے میں تو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اور بنانا بھی بہت ہی زیادہ آسان ہے اگر مہمان کو اس ریسپی کو بنا کر کے کھلاو گے تو وہ گیارنٹی ہے ضرور پوچھیں گے کہ اسے کیسے بنایا ہے یا کھانے میں بہت ہی زیادہ سوادشت ہے تو چلے فرنس اس ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں گیس پر لے لیں گے ایک کڑھائی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ تیل اور جب تیل گرم ہو جائے گا تو ہم ڈالیں گے اس میں دو میڈیم سائسی پیاز لمبے لمبے تکڑوں میں کٹا ہوا آردس کاجو اور دس سے پندرہ لسونی اسے ہم لوٹو میڈیم فلیم پر سوفٹ ہوتے تک کے فرائے کر لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے کٹے ہوئے ٹماٹر تو یہاں پر میں نے ٹماٹر کو بڑے بڑے تکڑوں میں کاٹ لیا ہے میں نے یہاں پر دو ٹماٹر کا استعمال کیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے نمک ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا ہلدی اور تھوڑا سا کالے مرچ کا پاوڈر یہاں پر ہم ٹماٹر کو سوفٹ ہوتے تک کے پکا لیں گے دیکھ سکتے ہیں ٹوماٹر ہلکا سا سوفٹ ہو چکا ہے یا پگلنا شروع ہو چکا ہے اب اسے ہم نکال لیں گے اب اسی پین میں ہم ڈال لیں گے دو چمچ بٹر اور ساتھ ہی ہم ڈال لیں گے دو بڑا چمچ تیل اب اس میں ہم ڈال لیں گے پنیر تو میں نے کیا کیا پنیر کو اس پرکار سے بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے پنیر کو ڈالنے کے بعد ہم اسے تورنت نہیں ہلائیں گے نہیں تو یہ کڑھائی میں چپکا رہے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس کے تو ہم اسے چاروں طرف اس پرکار سے بٹر میں فیلا دیں گے تاکہ یہ ایک طرف سے اچھے سے کرسپی ہو جائے اس میں ہم ڈال لیں گے آدھا چمچ کشمیری لال مرچ اور آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر اب اسے ہم ہلا لیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طرف سے اچھے سے کرسپی ہو چکا ہے کتنا بڑھا کلر آ چکا ہے ایک دم کرارہ سکھ کر کے تیار ہے دوسرے سائٹ سے ہم اسے برابر کرسپی ہوتے تک کہ اچھے سے پکا لیں گے اور دیکھ سکتے ہیں ایک دم اچھے سے کرارہ ہو چکا ہے کرسپی ہو چکا ہے اسے ہم نکال لیں گے اب اسی تیل میں ہم ڈال لیں گے دو تیج پتہ آدھا چمچ جیرہ اور دو دالچینی کا تکڑا ساتھ ہی اس میں ہم ڈال لیں گے ایک پیاز پاریک کٹا ہوا دو ہری مرچ اب ان ساری چیزوں کو ہم ہلکا سنہرہ ہوتے تک کہ پکا لیں گے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ کسٹوری می Restaur کسٹوری میетьی کا بلکل بھی اس کیپ نہ کریں ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چمچ لال مرچ کا پاودر آدھا چمچ دھنیا پاودر آدھا چمچ دھنیا پاودر آدھا چمچ کھڑے مسائلے کا پاودر ساری چیزوں کو ہم دو منٹ تک کے لو فلیم پر اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد ہم ڈال دیں گے جو پیاز، ٹماٹر، کاجو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے اسے ہم تھنڈا ہونے کے بعد پیس لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے اسے ہم لو to میڈیوم فلیم پر ڈھک کر کے پاچ منٹ تک کے پکنے دیں گے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تیل پوری طریقے سے اوپر آ چکا ہے اور اسے پکاتے ہوئے پاچ منٹ ہو چکا ہے مسالے ایک دم اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے پانی تو یہاں پر میں لگ بھگ ایک گلاس پانے ڈال رہی ہوں جو مکسی کے زار میں مسالے چھپکے تھے اسے ہم دھو کر کے اس میں ہم ڈال دیں گے اور اسے ہم اچھا اوبال آنے تک کے پکنے دیں گے جب اس میں اچھے طریقے سے اوبال آنے لگے گا تب اس میں ہم ڈال دیں گے پنیر کو جو ہم نے پنیر فرائے کر کے رکھے ہیں اس کو تو اسے ہم اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اس کے بعد اسے ہم پکنے دیں گے لو ٹو میڈیو فلیم پر دو سے تین منٹ تک کے اس میں ہم ڈال دیں گے لاسٹ میں نمک تو یہاں پر میں نے سوا دنسار نمک ڈال دیا ہے اسے ہم دو سے تین منٹ تک کے پکنے دیں گے یہاں پر دو سے تین منٹ میں دیکھ سکتے ہیں تیل پوری طریقے سے اوپر آ چکا ہے اس کا مطلب ہماری سبزی ایک دم اچھی طریقے سے پک کر کے تیار ہے تو اسے ہم نیچے اتار لیں گے اور اس میں ہم لگائیں گے لاسٹ میں تڑکا تو یہاں پر میں نے لیا ایک چمچ بٹر اس میں ہم ڈال دیں گے تین سے چال حسون کٹے ہوئے اور دو سوکھی لال مرچ آدھا چمچ کالے مرچ کا پاودر اب اسے تڑکے کو ہم ڈال دیں گے پنیر کی سبزی میں تو یہاں پر ہماری تڑکے والے بہت ہی مزیدار سے تیشٹی سی پنیر کی ریسپی جھٹ پٹ سے بن کر کے تیار ہے بہت ہی کراری اور تیشٹی بنتی ہے ریسپی آپ بھی ضرور ایک بار بنا کر کے اسے آپ ایک بار ضرور بنا کر کے ٹرائی کیجئے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں اور جب بھی اچانک سے مہمان آ جائے تو انہیں اس ریسپی کو ضرور بنا کر کے کھلایا ہے بہت ہی تاریف ہوگی آپ کی اور ضرور پوچھیں گے کہ اسے کیسے بنایا ہے تو فرنس اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرو اور ساتھ میں بیل ایک ان کی گھنٹی کو پرس کرنا نہ بھولے تھانکیو فرنس موسیقی